سلامی نظر احتشام کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مزدور مزدوری کرے کام کرے محنت اور کوشش اور جستجو کرے جب وقت آئے اس کی عجرت لینے کا جب وقت آئے اس کا معافظہ لینے کا تو وہ کام کو چھوڑ کر دوڑ جائے اور بھاگ جائے اور معافظہ نہ لے تو یقیناً اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہ ہوگا کہ وہ محنت بھی کرتا ہے جستجو بھی کرتا ہے کوشش بھی کرتا ہے لیکن جب باری آتی ہے نعم لینے کی جب باری آتی ہے عجرت معافظہ اور مطالبہ لین کی تو اس سے وہ فرار اختیار کرے اور بھاگ جائے یہی صورتحال ہم مسلمانوں کی ہے کہ رمضان سارا کا سارا گویا یوں ہے کہ وہ مزدوری کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں روزے رکھتے رہتے ہیں ترابیاں پڑھتے رہتے ہیں کوشش اور محنت سے دوچار ہوتے رہتے ہیں جب وہ رات آتی ہے جب وہ باری آتی ہے معافظہ اور عجرت لینے کی جب وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالی سے عجرت طلب کی جائے اللہ تعالی سے معافظہ لے دیا جائے جسے کہ لیلت الجائزہ یعنی چاند رات کہا جاتا ہے تو ہم اس وقت مسجدوں سے نکل کے بھاگ جائیں اور گھروں سے نکل کے بھاگ جائیں اور پھر بازاروں کو آباد کریں ہوتلوں کو آباد کریں اسی طرح دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہو جائیں یا پھر خدا نہ خواستہ سارا مہینہ جو ہم عبادت کے اندر گزارا اس کو ایک لمحے کے اندر ہم گناہوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیں یقیناً اس سے بڑی خام خیالی اور بے وکوفی اور کم اقلی کیا ہو سکتی ہے کہ الل ماری زبان کے اندر فرمایا یہی وہ رات ہے کہ جو پہلی امتوں کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دی گئی تھی صرف میری امت کو عطا فرمائی گئی ان میں سے ایک یہ رات بھی ہے جو کہ اس سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمہ بے شمبیا اکرام کی امتوں کو عطا نہیں ہوئی یہ میری امت کو عطا ہوئی ہے یہ اس کا عزاز و انعام و اکرام ہے اور اللہ کی محبوب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اللہ تعال اس رات روزہ داروں کی بخشش فرماتا ہے تو صحابہ اکرام نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر کی رات ہے تو اللہ کی محبوب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا نہیں شب قدر میں تو اللہ بخشتا ہی بخشتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور رات ہے کہ اللہ پاک اس کے اندر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے کہ روزہ داروں کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور انہیں داخل جنت فرماتا ہے اور وہ رات کونسی ہے وہ یہ رات لیلت الجائزہ ہے جسے چاند رات کہا ج جاتا ہے اور یہی وہ رات ہے کہ مقام دیگر کے اندر حضور علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو اس رات کو زندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے کہ ہر حال میں وہ بندہ جنت میں داخل ہو گئی ہوگا اور اسی طرح بدرگوں کے عقیدے بھی دیکھ لیں کہ بدرگوں کی کیا اس حوالے سے محنتیں تھی کیا کوششیں اور کاوشیں تھی ان کا کیا احتمام ہوتا تھا لیلت الجائزہ کی حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تع علیہ الصلاة والسلام کے اندر حضرت امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مومنین کی دعا قبول ہی قبول فرماتا ہے انہیں رد نہیں فرماتا فرمایا ان میں سے ایک رات یعنی ان مخصوص راتوں میں جن میں دعا رد نہیں ہوتی ایک رات جو ہے وہ لیلت الجائزہ کی رات ہے یعنی چاند رات ہے سارا مہینہ عبادت کریں سارا م عوضہ لینے کا پھر ہم راہ فرار اختیار کر لیں تو اس سے بڑی بے وقوفی اور خام خیالی کیا ہو سکتی ہے یہ ایک رات ہے خدا رہا اس کو بڑے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ بڑی مطانت اور وقار کے ساتھ گزارہ کریں اور بارگاہِ الہی کے اندر سربسوجود رہا کریں اور جو پورا مہینہ آپ نے عبادت کی ہے نا اس پہ ایک حتمی یوں سمجھیں کہ مہر لگا دیں اس کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں نوکیوں پہ کاربند فرمائے اس کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کوشش فرمائے اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ بارگاہِ الہی کے اندر سربسوجود رہیں اللہ پاک ہمیں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے آمین